اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف نالج آئین کیو تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی انفارمیٹیو اور انٹریسٹنگ ویڈیو ہے اس ویڈیو کو اگر آپ انڈ تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زبردست معلومات جو ہے واصل ہو سکے گی اور ویری امیزنگ یعنی بہت ہی حران کن ویڈیو ہے اور امان افروز ویڈیو بھی ہے تو ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ میرے اس چینل ورلڈ آف نالج آئین کیو پر نئے ہیں اور اس کو آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی اچھا اچھی ویڈیوز جو آپ تک پہنچی رہیں جو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک ایسے سکول کے بارے میں پاکستان کو وہ بیس سکول کہ جہاں پہ بچے جو ہیں اب میں آپ کو وہ ویڈیو کلپ دکھانے لگا ہوں تو ویڈیو کلپ جو ہے آپ ان تک دیکھیں تو آپ کو جو ہے وہ ایک زبردست قسم کی معلومات جو ہے وہ حاصل ہو سکے گی تو ویور دیکھئے وہ ویڈیو کلپ میرے ساتھ میجر سید میجر ریٹائیٹ سید فیاض حسین صاحب بیٹھے ہیں اور ان کے سکول میں بچے قرآن اور کنونشنل ایڈوکیشن یعنی سائنس فیزیکس کیمسٹری بائیو یہ ساری چیزیں اکٹھے ویق وقت پڑھتے ہیں اور فارغل تحصیل ہوتے تک تیس مرتبہ قرآن تھورولی باقاعدہ طریقے سے سمجھ کر ختم کر چکے ہوتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم یہ صحیح انفرمیشن میں نے دی کچھ چیز میں کمی بیشی ہے تو آپ بتانے کی اسکول میں کس طرح سے ہوتا ہے معاملہ میں اس سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ جو ابھی آج کل فارمنٹ پڑھائی کہ چل رہے قرآن پاک کے وہ تین فارمنٹ میں قرآن پاک پڑھائے جا رہا ہے ایک حفظ جو کہ بہت سے تھوڑا اس سوسائٹی کے سیکمٹ بچے جو ہے اس میں جاتے اور ما شاء اللہ وہ ہمارے دلوں میں محفوظ ہو جاتا حافظ جو بچے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرا فارمنٹ ہے جو چل رہا ہے دنیا میں وہ کرت کا ہے ناظرہ کا بہت اچھے طریقے سے وہ ہمیں جب سنتے ہیں تو بہت سرور ملتا ہے جو اچھے کاریز کو سنتے ہیں تیسرا فارمنٹ ہے کیلی گرافی کا بہت لیمٹڈ لوگ اس میں بھی آتے ہیں لکھنے کے لحاظ سے اور وہ ہمارے گروں کو ہمارے دفتروں کو آیات لکھی ہوئی زیند بخشتی ہیں خوبصورتی دیتی ہیں لیکن یہ جو ہم نے جو انٹروڈیوز کر آیا ہے یہ ہے کہ اس سارے کے علاوہ یہ جو تینوں فارمنٹ ہیں بہت اچھے چل رہے ہیں دنیا میں بڑا لوگ فالو بھی کرتے ہیں لیکن بچوں کو سکولوں میں قرآن پاک کی تعلیم نہیں دی جاتی وہ جیمبر لی ایک تعلیم ہوتی ہے کہ بس آپ نے سورت سے کچھ پڑھا دی وہ بہت فڑا پورشن ہے تو میں پچھلے گیارہ سال سے اس پہ کام کیا ہے اور بچوں کا کلاس فائیو سے ہم قرآن پاک ایسے میجر سبڈیکٹ جیسے باقی سبڈیکٹ چلتے ہیں بیالو جی ہے سائنس ہے ان کے ساتھ قرآن پاک کا بھی ایک پیرڈ ہے جیسے اسلامیات کو ہوتی ہے اس کی جگہ پہ قرآن پاک اس میں کیا پڑھاتے ہیں اس میں ہم کرتے ہم یہ ہیں کہ ہمارا جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے قرآن پاک بہت آسان انداز میں پیش کیا ہے کوئی ہے اس کو سمجھنے والا چار بار سورہ کمر میں یہ آیات آئی ہیں پھر فرمایا کہ میں نے قرآن کو عربی میں بیان کیا تاکہ آپ لوگ سمجھ سکو تو اس لئے ہمیں اپنی زبان میں سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے بچوں کو تاکہ یہ پہنچیں تو بڑا ہی آسان طریقہ کر رہا ہے ہم سرچ ورک بچوں سے کراتے ہیں مطلب کوئی ایک ٹاپک بچے کو دے دیتے ہیں مثال میں آگے دیتے ہیں والدین کے اوپر ایک ٹاپک ہے ہم اسے بچے کو پڑھا رہے ہیں جہاں جہاں والدین کی آیات آتی ہیں وہ ساری بچے نوٹ کرتے رہتے ہیں اس کی کوپی ہومورک تیار ہوتا ہے پورا یہ کام خود یہ لوگ کرتے ہیں تو گوگل سے آرام سے نکل سکتا ہے آج کل تو بڑے سوفٹرز اصل میں بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے گوگل سے بڑے آرام سے نکل سکتا ہے لیکن اس سے بچوں کو جو باقی معلومات قرآن کی ہیں ریڈنگ کرنے سے وہ نہیں ملتی ہم بچوں کو گوگل سے دور رکھتے ہیں تور دست نہیں تو ٹیچرز کو کیسے آپ لوگوں نے ٹرین کیا ہے کہ ان بچوں کو جس طریقے سے ایتھو رلی آپ لوگ قرآن باق سکھا رہے ہیں اس میں تو ٹیچرز کی بھی قرآن مجید کی اپنی گرپ ہونی بڑی ضروری ہے اس میں بھی آپ میں سمجھ دوں کہ میں جو بات کہوں گا بہت حیران کن ہے ہمیں کوئی ٹرین ٹیچر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس کی وجہ اگر میں نے ٹیچر کو کہا ہے والدین کے اوپر بچوں نے سرچ کرنا ہے طریقہ سرچ کا ہم شروع میں انہیں سمجھا دیتے ہیں اب آج ان کو ٹاسک ملا ہے کہ آپ نے پارا ون گھر سے پڑھ کے آنا ہے یا کلاس میں ہم نے کہا ابھی بیٹھ کے پڑھیں پارا ون جہاں وہ آیت آئے گی وہ نوٹ کریں گے وہ بورڈ پہ لکھی جائے گی وہ ٹیچر بچوں کو ایکسپلین کرے گی کہ کس پہلو پہ یہاں اللہ پاکنے والدین کی ذکر کیا ہے